بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسی فورس کوکنگ آج کی ریسپی ہماری نمک پاروں کی ہے نمک پاریں بہت آسانی کے ساتھ گھر میں موجود کچن میں موجود چیزوں سے بنائیں گے اور ویسے ہی نمک پارے جو ہم باہر سے لے کے آتے ہیں بلکل اسی قوالٹی کے اور اسی طرح مزیدار ہوں گے تو نمک پارے بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک کٹوری میدہ لیا ہے اور میدے کو چان لیا ہے اس کٹوری سے میں نے ویر کیا تو میدے میں جو مسالے جائیں گے اس میں زیرہ ایک ٹی سپون لیا ہے میں نے نمک ہے اور آجوائن ہے یہ ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں تو اب اسے اس میں گھی چامل کرنا ہے تقریباً 2 ٹی بل سپون گھی ہوگا گھی برال ابھی ہم چیک کر لیں گے ہمیں کتنا گھی چاہیے گھی میدے میں ڈال کے مکس کر لیا ہے اور یہ اس پوزیشن میں میدہ ہمارا ہو تو یہ کافی ہے گھی اور نہیں چاہیے اب پانی لے کے پانی سے گون دیتے بلکل لڈے کی طرح اس کی ڈو تیار کر لینا ہے زیادہ سخت بھی نہ ہو اور بہت نرم بھی نہ ہو اس طرح سے ڈو تیار کر لی ہم نے اور جب ڈو تیار ہو جاتی ہے تو پان کے ساتھ چپکنا ختم ہو جاتی ہے بلکل نہیں چپکتی اور نئی ہاتھوں کے ساتھ تو یہ ڈو ہماری ہو گئے تیار اب اس کو تھوڑا سا ریسٹ دیں گے دس پندرہ منٹ کے لیے اسے ریسٹ دیں گے اوپر سے کور کرتے ہیں اوپر سے کور کر دیں گے دس پندرہ منٹ کے لیے ڈو ہماری بہت اچھی سیٹ ہو جائے گے نمک پاروں کے لیے ڈو کو ہم نے پندرہ بیس منٹ کے لیے ریسٹ دیا اب ڈو ہماری ہو گئے سیٹ تو یہاں پہ بیل لیتے ہیں تھوڑے سی میردے کی ڈسٹنگ کر لیتے ہیں بوڈ پہ نمک پاروں کے لیے ڈو کے ہم نے بیل لیے تو اس طرح سے اتنی موٹائی ہے اس کے بلکل باریک بھی نہیں ہے اور زیادہ موٹا بھی نہیں ہے تو اب اس میں کرس لگا دیتے ہیں سیدھی رکھ پہ کرس لگا گے اب ترچی لائنے لگا لیں گے ترچی رکھ میں اس طرح سے جس سائز میں بنانے ہو چھوٹے پڑے اور یہ بن گے ہمارے نمک پارے اویل ہم نے گرم کر لیے مسترد اویل بن لیے اور اس کو پہلے سموکنگ پوائنٹ پہ اچھی طرح سے گرم کر لیے اور اب اس میں ڈال دیتے ہیں نمک پارے فرائے ہونے کے لیے یہ دیکھیں اوپر جاتے ہی فلوٹ ہونا شروع ہو گئے تو بہت ہی زبردست ہماری ڈو تیار ہوئی ہے سارے نمک پارے ماشاءاللہ سے اوپر فلوٹ ہونا شروع ہو گئے اور اب گولڈن کلر آنے پر یہ کرسپ ہو جائیں گے اور انہیں ہم نکال لیں گے نمک پارے ہمارے فرائے ہو گئے اور بہت ہی اچھا کلر آیا ہے اور کرسپی ہے ساؤنڈ آ رہے ہیں سارے نکال دیں گے نمک پارے ماشاءاللہ سے ہمارے فرائے ہو گئے تو آپ انہیں سرف کرنے کے لیے سرونگ پلیٹ میں ڈال دیں گے بہت ہی ماشاءاللہ سے کرسپی بنے ہیں تو نمک پارے ہمارے بہت ہی اچھے بلکل باہر کی طرح بنے ہیں جیسے ہم باہر سے لے کے آتے ہیں اور یہ دیکھیں اندر سے زبردست نمک پارے بنے ہیں نمک پاروں کے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ